دہشت گردی کے حالیہ لہر اور معاشی صورتحال سے نمٹنے کا پلان وزیر آزم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا وزیر آزم سے آرمی چیف کی اہم ملاقات میں دہشت گردی سے نمٹنے کے آزم کا اظہار قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بنو آپریشن کی منظوری دی جائے گی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں دہشت گردی کے واقعات پر سیاست کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے دلہ قرم میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے تین جوان شہید آپریشن میں فورسز پر حملوں میں ملابس دو دہشت گرد مارے گئے صدر وزیر آزم اور وزیر خارجہ کا پاک فوج کو خراج تحسین سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کا تمام اسریفوں کی ایک ساتھ منظوری پر اسرار سپیکر کا دو ٹوکن کار بی ٹی آئی کا بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف کل سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان فوا چودری کہتے ہیں تین ہفتے بعد عمران خان بھی سڑکوں پر آئیں گے سرکاری ہیلیکاپٹر خیبر پختونخواہ حکومت اور گورنر میں ٹھن گئی سبائی حکومت کا گورنر کو ہیلیکاپٹر دینے سے انکار غلام علی نے ہیلیکاپٹر کی گورنر ہاؤس میں لینڈنگ پر پابندی لگا دی اور آزاد کشمیر کے علاقے پیچنانسی میں سیاہوں کی تیس سے زائد گاڑیاں برف میں پھز گئیں گلیات میں بھی برف باری سے مری روڈ بلوک سیاہ محسور ہو گئے